اکارا میں پاک فوج کے ساتھ اظہار اکجہتی کے لیے ایک ریلی کے نقاط کیا گیا اکارا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بول نیوز کے نمائندے چودری فتاولہ چودری فتاولہ بتائیے کہ ریلی کہاں سے کہاں تک کے لیے نکالی جا رہی ہے آج بھارتی جاریت کے خلاف اس وقت پورا ملک شدید غم و غصے کا اظہار کر لے آج اہلیان اکارا حویلی لکھانے بھی ایک پاک فوج زندہ باد اور افواج پاکستان پائندہ باد پاک فوج کے ساتھ اظہار اکجہتی کے لیے ریلی کا اتمام کیا ہے اس وقت میرے ساتھ اس ریلی کے کچھ شرکا جو ہے مقام موززین علاقہ موجود ہیں ان سے ہم جانے کے مزید کے وہ کیا کہتے ہیں در کس بات کا یہ انڈیا کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کس قوم کو للکا رہا ہے یہ پیسٹ کے مار کے بھول گیا ہے اور یہ مسلمان جو ہیں یہ تو جان دینے کے لیے تیار ہیں جان دینے کے لیے آگئی صحابی دینا پڑتا یہ ان لوگوں کو کیا بتا ہمیں تو جان کی قدر ہی نہیں ہے اور جو جس کو جان کی قدر نہ ہو وہ ایسے بنیے کو تو بنیے کی جرت کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آنک سے آنکھ ملا کے بات کر سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارت کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس نے زندہ کام کو للکا رہا ہے اور ہم بھارت کو مردہ سمجھتے ہیں اس لیے کہ وہ مرتے ہیں ہم شہادت اصل کرتے ہیں اور شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے اور ہم ساری قوم پاک فوج کے ساتھ کڑے ہیں اور پاک فوج کے شانہ بشانہ لگنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ الرحیم اور شہادت کا شوق ہے ہمیں اور ہم شہادت اصل کر کے رہیں گے انشاءاللہ الرحیم جو شہریوں کی بات چیت آپ نے سنے جو لوگ ہیں علاقہ مکین جو ہیں خاص ہورپے اہلیان نے اکڑا حویلی لکھا جو ہے وہ ان کا صرف اور صرف بھارت کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ بھارت 1965 یاد ہے نا تاولہ اس بارے میں تفصیلات بتانے کا بہت شکریہ اہم خبروں کا سلسلہ بھی جاری ہے بول نیوز ایڈپورٹرز میں وقت ہو گیا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے